اللہ حول و لا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسبن اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من شیطان اللہ عین الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین و لعنت الدائمت و لعادائهم اجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال امام زمان علیہ السلام انا رجعتكم حق لا ریب فيها درود بھیجے محمد و آلہ محمد پر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عقائد انتہائی خوشک موضوع ہے کہ جس کو بیان کرنا مشکل بھی ہے اور سننے والوں کے لئے سننا بھی مشکل ہے اور جب ہمارے ہیں اعلان ہوتا ہے کہ آج درس ہے تو عام طور پر جو موضوعات پر درس دیا جاتا ہے ان میں تقریباً فضائل کے نکات یہ ایسا موضوع ہوتا ہے کہ جس میں جو آپ نے سنا وہ ہوتا ہے تو پڑھنے والے کے لئے بھی آسان ہوتا ہے اور سننے والے کے لئے بھی آسان ہوتا ہے لیکن آج کا درس واقعی درس ہے بہت خوشک ہوگا لیکن ضروری بھی ہے کہ عقائد کو ممبروں سے بیان کیا جائے خصوصیت کے ساتھ عقائد کے وہ شعبے یہ وہ موضوعات کہ جو ہمارے عقائد کا حصہ ہیں لیکن بہت کم ان کے اوپر جو ہے وہ بیان ہوتا ہے اب تو خیر کافی ہونے لگا عقائد کے حوالے سے گفتگو لیکن اس گفتگو زیادہ ہونے کے باوجود بھی کچھ موضوعات عقائد کے ایسے ہیں کہ جس پہ جو ہے وہ کم بولا جا رہا ہے یا کم اس کے اوپر لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے تو آج انہی موضوعات میں سے ایک موضوع ہے کہ جس کو بیان کرنا ہے عقائد مضبوط کرنا کیوں ضروری ہے واجب ہے نا اصول دین میں بر بناے دلیل عقیدہ ہونا چاہیے توضیل مسائل میں آپ جا کے دیکھ لیں کسی مشتہ کی ہو سب کا مسئلہ ایک ہی ہے کہ اصول دین پر دلیل کے ساتھ آپ کو یقین ہونا چاہیے اللہ ایک ہے آپ کے پاس دلیل ہونے چاہیے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخرین نبی ہیں آپ کے پاس دلیل ہونے چاہیے جتنے بھی اصول دین ہیں بر بناے دلیل آپ کے پاس دلیل ہونے چاہیے یا اگر آپ کے علمی صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ آپ کوئی دلیل قائم کر سکیں تو پھر کسی کی بھی اگر دلیل آپ کو پسند آرہی ہے سمجھ میں آرہی ہے تو اس دلیل کو ایڈاپ کر لیں تو گویا آپ کا کام حل ہو گیا اور آپ کا اصول دین کے پر بر بناے دلیل عقیدہ ہو گیا اصول دین یا عقائد کے پر اتنی تاقید کیوں کی گئی ہے کہ مضبوط کرو اس کو مضبوط نہیں کریں گے تو کیا ہوگا اور اگر ہم سے پہلے کے جو گزر گئے انہوں نے تو اصول دین کے پر کوئی ایسا کام نہیں کیا یا عقائد کے پر کوئی ایسی جدو جہد نہیں کی کہ جیسے آج کا مومن کر رہا ہے تو انہوں نے کیا نقصان کیا اور ہم کیا فائدہ اٹھانے والے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ ہم سے پہلے جو گزر گئے وہ زمانہ ایسا نہیں تھا ان کے پاس عقیدہ توہید جتنا بھی تھا جس عدوار سے بھی تھا مضبوط تھے اپنے عقیدے میں دلیل نہیں تھی تو کیا ہوا لیکن نبوت پہ وہ قتل و غارت کر دیا کرتے تھے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کے علاوہ کوئی اور نبی ہے تو اس کو ہی جا کے مار دیا کرتے تھے لیکن آج کے دور میں جہاں پہ اور بہت ساری جنگیں ہو رہی ہیں وہاں پہ ایک جنگ ہو رہی ہے عقید کی کہ آپ کا مخالف جو ہے وہ بھی آپ کے اوپر عقیدت انوار کر رہا ہے اور آج کے دور میں عقیدہ سیکھنا اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا کیوں اس لیے کہ اپنے ہی مذہب میں اپنے ہی ماننے والے جن کے ہم پیرکار ہیں انہی کے پیرکار عقید کے اعتبار سے ایسے شبہت ڈال دیتے ہیں کہ اگر مومن کا عقیدہ مضبوط نہ ہو تو بہرحال وہ کسی وقت بھی ڈگماغا سکتا ہے اور مومن کے گھر میں پیدا ہونے والا ساری زندگی ازاداری کرنے والا اور جب دنیا سے جائے گا تو برکل خالی ہاتھ جائے گا کیونکہ شیطان کی دم نکلنے تک ہی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو اس کے عقیدوں سے منحرف کر دے اور اگر عقیدہ بر بینائے دلیل نہیں ہو تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر کبھی دبائی شارجہ آپ کا جانا ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شارجہ کے اوپر کھجور کے درخت لگے ہوتے ہیں ان کھجور کے درختوں کو پانی جو دیا جاتا ہے وہ ڈروپ فیڈنگ ہوتی ہے پائپ لگا ہوتا ہے اسے ان سے قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا ہوتا ہے اور وہ کھجور کا درخت اس سے پانی لے رہا ہوتا ہے جبکہ کھجور کا درخت سہرہ کا پلانٹ ہے اور سہرہ کے پودے کی خصوصیت یہ ہوتی کیونکہ پانی سہرہ میں اتنا آسانی سے نہیں ملتا تو اس کی جڑیں بہت زیادہ پانی لینے کے چکر میں بہت زیادہ گہرہی تک چلی جاتی ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سہرہ میں اگر جھکڑ کی ہواے چلے ہیں آندھی آئے توفان آئے کبھی کھجور کا درخت گرتا نہیں ہے لیکن یہی دبائی شارجہ میں اگر آپ چلے جائیں تھوڑی سی ہوا تیز ہو جائے آپ صبح جب گزریں گے تو دیکھیں گے سڑک کے اوپر کتنے کھجور کے درخت لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو پہلے کھجور کے درخت نہیں گرتے تھے یہ اب کیوں گرنے شروع ہو گیا کہا اس لیے کہ اب ان کی جڑیں مضبوط نہیں پہلے پانی نہیں ملتا تھا یہ گہرائی تک جاتے تھے اب جب ان کو ذہمات نہیں کرنی پڑتی ہے پانی ڈراؤپ سے ان کو مل رہا ہے تو ان کی جڑیں گہرائی میں نہیں جاتی بلکہ اوپر ہی اوپر پھیلی ہوتی ہیں تو ذرا سی تیز ہوا چلی درخت گر جاتا ہے عقائد میں بھی ایسے ہی ہیں کہ اگر آپ کی عقائد گہرے نہیں ہوئے تو آپ کی مثال خجور کے اس درخت کی مانند ہے کہ ذرا سی ہوا آئے گی اور آپ کا اعتقاد ایمان سب گر کے تباہ ہو جائے گا لیکن جتنا آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا سہرہ کی تیز ہوا بھی کیوں نہ ہو عقیدہ کے درخت نہیں گرے گا تو آج کا درست جو ہے وہ عقائد میں ایک مسئلہ ہے رجعت کا کہ رجعت کے پر گفتو کرنی ہے اور میں نے پہلے ہی ذکر کر دیا کہ آج کا باقی درست ہے اس درست کے اندر بلکل ایسی بیان ہوگا کہ جیسے سکول کالیج اور یونیورسٹیز میں بچوں کے سامنے کوئی چیز پڑھائی جاتی ہے اور جب کوئی چیز پڑھائی جاتی ہے تو سامنے ٹیکس ہوتا ہے ٹیکس دیکھ کے پڑھائی جاتا ہے تو آج جو کچھ بیان ہوگا وہ دیکھا بھی جا سکتا ہے جیسے کہ آپ ڈائیری میرے ہاتھ پہ دیکھ رہے ہیں اور چونکہ عقیدہ مشکل چیز ہے تو اس میں ظاہر ہے میں کوئی اپنی طرف سے تو کوئی چیز بیان نہیں کروں گا اور آج کے اس عقیدے رجعت کی بحث میں قرآنی آیات اور روایات پہ بحث نہیں ہوگی انشاءاللہ وہ اگلے درست میں ہوگی آج خالی اس عقیدے کے چار چوب پہ ہم گفتگو کریں گے ہسٹری کے ادوار سے بھی یعنی تعریف کے ادوار سے بھی ہر لحاظ سے آج کے درست میں بحث ہوگی اور جہاں تک پہنچ پائے وہاں تک پہنچے گے انشاءاللہ اس کے بعد اگلے درست میں ایک مرتبہ درود بھیجے محمد وعالی محمد دیکھیں رجعت کچھ اصول اسلام ہے یعنی اصول دین ہے کچھ اصول مذہب ہے اصول دین یا اصول اسلام توحید نبوت قیامت یہ سارے عقیدے جو ہیں اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے جو بھی مواحد ہو جائے گا جو بھی رسول کی قطب نبوت کا قائل ہو جائے گا جو قیامت پہ ایمان لے آئے گا وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے یعنی مذہب جعفری مذہب شیعہ سے ہے انہی میں سے ایک عقیدہ ہے یہ رجعت کا عقیدہ کہ اصول دین یا اصول اسلام میں اگر کوئی کسی چیز کا منکر ہو جائے تو وہ کافر ہے اسلام کے دائرے سے ہی نکل جاتا ہے لیکن رجعت کا عقیدہ کا تعلق مذہب سے ہے مذہب جعفری سے تو اگر کوئی اس سے منکر ہو جائے چاہے وہ شیعہ ہو چاہے نون شیعہ ہو تو وہ شیعت کی دائرے سے نکل جائے گا لیکن اسلام کے دائرے میں رہے گا اسی وجہ سے اسلام کے بہتر فرقوں میں سے صرف مذہب شیعہ ہے حقا جو رجعت کے عقیدے کو مانتا بھی ہے اور دلیل بھی رکھتا ہے باقی اس کے علاوہ اسلام کا کوئی فرقہ جو ہے وہ رجعت کا قائل نہیں ہے تو قائل نہ ہونے کے باوجود بھی بہرہ اسلام کے دائرے میں ہیں ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو رجعت کے متعلق سے کہ رجعت ہے کیا رجعت کا مطلب یہ ہے کہ ظہور امام زمانہ کے بعد وہ افراد کے جو دنیا سے جا چکے ہوں گے وہ دوبارہ دنیا میں پلٹ کے آئیں گے انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا رجعت مذہب شیع کے عقائل میں سے ضروریات مذہب اور مسلمات مذہب ہے یعنی کوئی شیع اگر جو ہے وہ رجعت کے عقیدے کا انکار کرے تو وہ شیعت کے دائرے سے نکل جائے گا مسلمان رہے گا لیکن شیعت کے دائرے سے نکل جائے گا دیکھیں ہم نے پہلی ذکر کر دیا کہ آج کی اس درس میں آیات اور روایات سے کوئی بحث نہیں ہوگی آج صرف رجعت کے عقیدے سے متعلق ساری گفتگو ہوگی کب سے یہ شروع ہوا کیسے ہوا کیا ہوگا اس سے متعلق سارا درس ہے تو رجعت کے اس بات کے لیے جو ہے وہ قرآن اور احادیث میں بہت زیادہ بیان آیا گئے جب اس کی بحث آئے گی تو آپ کو انشاءاللہ اس میں آداد اور شمار پتا چل جائیں گے کتنی قرآن میں آئیتیں جو ہے وہ رجعت کے مسئلے کے متعلق ہیں رجعت ابھی ہم اس کے معنی پر گفتگو کریں گے اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کہاں سے نکل لگ ہے لیکن اس سے پہلے کہ رجعت شروع کب ہوگی اور رجعت ختم کب ہوگی تو یہ رجعت جو ہے وہ شروع ہوگی امام الزمانہ کے ظہور کے کچھ عرصے بعد جب امام الزمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ رجعت شروع ہوگی یعنی وہ مردے کہ جو اس دنیا سے وہ انسان جو اس دنیا سے جا چکے تھے وہ پلٹ کے دوبارہ آئیں گے سب کے ساب آئیں گے یا کچھ آئیں گے سب پلٹ کے نہیں آئیں گے بلکہ بعض اس میں سے آئیں گے اور کون آئے گا اس کی تفصیل ابھی آئے گی اور رجعت کا یہ سلسلہ کب تک چلے گا یعنی جو دنیا سے گزر گئے وہ پلٹ کے جب واپس آنا شروع ہوں گے تو یہ سلسلہ شروع گا ظہور امام کے کچھ عرصے بعد تو چلے گا کب تک یہ کہتے ہیں کہ یہ امام علیہ السلام یعنی امام زمانہ کی شہادت سے پہلے جو ہے یہ منقطع ہو جائے گا یہ سلسلہ بند ہو جائے گا اب رجعت کے معنی کی طرف آ جائیں رجعت کا لغوی معنی کیا ہے اور رجعت کا استلاحی معنی کیا ہے یہ ساری باتیں اس لئے کی جاری ہیں آپ سے کہ آپ رجعت کے معاملے میں اس مسئلے میں اتنے مضبوط ہو جائیں کیونکہ یہ صرف خاص سا ہمارے مذہب کا ہے باقی اسلام کا کوئی فالورز اس کو نہیں مانتا تو ہمیں چونکہ یہ منفرد عقیدت صرف ہمارے ہی ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر ہمارے باقی عقیدیں ایسے ہوتے ہیں جس کے پاس ہمارے یعنی ہمارے مقالفین اس کے حامی ہوتے ہیں تو ہمیں بات سمجھانا اتنی مشکل نہیں ہوتی جو زیادت میں اختلاف ہوتا ہے لیکن یہ عقیدت تو ایسا ہے کہ اس میں تو ہنڈرڈ پرسنٹ کیا ون ایٹی ڈگری اختلاف ہے ہم قائل ہیں اور وہ اس کی بالکل منکر ہیں تو اس کی پوری بررسی ہونی چاہیے اور ہر چیز کے اوپر اس کے غور ہونا چاہیے تو اب آج یہی تاریف کے اوپر کہ رجعت کے لغوی تاریف کیا ہے رجعت عربی کا لفظ ہے اور جو مادہ ہے رجعہ رے جیم این سے مشتق یا نکلہ ہے اور اس کے معنی ہے بازگشت لوٹنا لوٹنے اور پلٹنے کی معنی میں یہ آتا ہے رجعت یعنی پلٹ کی آئیں گے کون آئیں گے وہ لوگ کے جو امام کے ظہور سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہوں گے وہ دوبارہ زندگ کیے جائیں گے اور پلٹ کے اس دنیا کے اندر آئیں گے اچھا رجعت کا مسئلہ ایسا ہے کہ جسے قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ اس کو بیان کیا گیا ہے اور چار لفظ اس عقیدہ رجعت کے لئے استعمال ہوئے ہیں یعنی رجعت کے لئے استعمال ہوئے ہیں انہیں سے پہلے لفظ تو یہ رجعت ہے اس کے علاوہ آپ کو آیات اور روایت میں کررا کررا ردہ اور حشرہ یہ تین معنی اور ہیں ان ٹوٹل چار الفاظ ہیں چار لفظ ہیں کہ جو رجعت کے معنی کو بیان کرتا ہے یہ رجعت سے متعلق جہاں گفتگو ہوئے وہاں پہ یہ چار لفظ استعمال ہوئے ہیں تو بعض دفعہ آپ کو یہ آیت پڑھیں گے آپ کہیں گے کہ مولانا نے کہا تھا کہ اس میں رجعت کی طرف اشارہ ہے لفظ رجعت تو ہے ہی نہیں اس میں تو ردہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں تو کررا کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ اس میں ہشرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ بات اس لئے پہلے سمجھائے جا رہی ہے کہ ضروری نہیں کہ جو آیت آپ کے سامنے کوٹ کی جائے اس کے اندر لفظ رجتی استعمال ہو ہو سکتا ہے ہشرہ استعمال ہو ہو سکتا ہے ردہ استعمال ہو ہو سکتا ہے کررہا استعمال ہو تو یہ چار لفظ استعمال ہوتے ہیں لیکن زیادہ جو استعمال ہوتا ہے آیات میں اور روایات میں اور جو مشہور بھی ہے وہ رجعت کا ہی لفظ ہے کہ رجعت کا ہی لفظ جو زیادہ مستعمل ہے اور اسطلاحی یہ تو لغوی معنی تھا اب اسطلاحی معنی کیا ہے رجعت کے معنی ہے کہ خداوند مطال ظہور امام زمانہ کے بعد بعض لوگوں کو زندہ کرے گا اور ان لوگوں کو دنیا میں پہنک بھیجے گا اب کن لوگوں کو زندہ کرے گا اور کن کو بھیجے گا کتنے لوگوں کو بھیجے گا سب کو زندہ نہیں کرے گا اور ان بھیج جو پلٹ کے زندہ ہو کے واپس آئیں گے ضروری نہیں کہ ان کا تعلق اسلام سے ہی ہو بلکہ پلٹ کے آنے والوں میں مسلمان بھی ہوں گے کافر بھی ہوں گے بس دو خصوصیات بیان ہوئی ہیں کہ جو پلٹ کے آئیں گے ان کی دو خصوصیات بیان ہوئی ہیں پہلی یہ کہ جو پلٹ کے آئے گا وہ مسلمانوں میں سے اگر ہوگا تو مومن خالص ہوگا ہم سب مومن ہیں لیکن ہم سب کے ایمان کا درجہ ہے تو جو مومن خالص ہوگا یعنی ہنڈیڈ پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ جو ایمان کے درجہ پر پہنچا ہوگا جیسے سلمان مقداد ہیں ابوزر ہیں ایسے مومن پلٹ کے زندہ کر کے دوبارہ بھیجے جائیں گے اور اسی طرح وہ دشمنان دشمنان اہلِ بیت اور دشمنان اسلام کہ جو بترین دشمن ہو چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو چاہے کافروں میں سے ہو وہ پلٹ کے بھیجے جائیں گے اب کیوں بھیجے جائیں گے یہ تقریر کے انشاءاللہ آخر میں آئے گا لیکن آپ آ جائیے کیونکہ رجعت کا عقیدے کے بارے میں صرف ہمارا عقیدہ ہے اور ہم ہی اس عقیدے کے قائل ہیں تو ہمارے علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں یا اس عقیدے کے بارے میں ان کے کیا نظریات ہیں وہ جلی جلی بیان کر دیں کہ عقیدہ رجعت جو ہے وہ ضروریات اور مسلمات مذہب حقہ شیعہ ہے اور جو اس کا منکر ہو جائے یا اس کا انکار کر دے مومنین میں سے وہ شیعت سے خالی جو جائے گا اور عقیدہ رجعت کے بارے میں شیخ مفید سید مرتضی علم الہدہ اللہم مجلسی بغیرہ نے اجمع کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ شیعت کے اندر اجمع ہے اس کے اوپر یہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد مومنین کا اور دشمنان کا چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں چاہے غیر مسلمان میں سے ہوں وہ پلٹ کے آئیں گے اس کے اوپر شیخ مفید سید مرتضی علم الہم مجلسی وغیرے نے اجمع کا ادعا کیا ہے کہ تمام شیعہ علماء کا اجمع ہے اس کے اوپر کہ رجعت ہوگی آغی طباسی نے تیرہ بزرگ شیعہ علماء کے اجمع کا دعویٰ کیا ہے آغی طباسی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تقریباً ہمارے بزرگ علماء میں سے جیسے شیخ مفید نے شیخ توسی ہیں باب وغیرہ ہیں ایسے بڑے بڑے علماء میں سے تیرہ علماء ایسے ہیں جنہوں نے اجمع کا دعویٰ کیا ہے اور شیخ حر عاملی بھی متقید ہیں کہ امامیہ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کا منکر ہو کیونکہ ہمارے عقائد میں بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض پیس بعض متفق ہوتے ہیں بعض میں اختلاف ہو جاتا ہے چاہے جو زیادت میں ہی ہو لیکن یہ رجعت کا عقیدہ ایسا ہے کہ جس پہ سارے امامیہ علماء متفق ہیں اور ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں رجعت کا عقیدہ کب وجود میں آیا یعنی کوئی نئے عقیدہ ہے یہ جیسے آج کل نئے نئے عقیدے آ رہے ہیں اس کی تاریخی بیک گراؤن کیا ہے یہ بالکل لیٹس عقیدہ ہے نئے عقیدہ ہے یا یہ اگر پرانا عقید ہے تو کب سے یہ عقیدہ شروع ہوئے تو دیکھیں رجعت کا عقیدہ کوئی نئے عقیدہ تو ہے نہیں کیونکہ جب اس کا ذکر قرآن کے اندر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عقیدہ کوئی نئے ہے نہیں کیونکہ چودہ سو سال سے قرآن ہے اس کے وجود کا دورانیہ چودہ سو سال تو ویسی ہو گیا اور رجعت کا عقیدہ کوئی نئے عقیدہ بھی نہیں ہے یہ کہا جائے کہ یہ صرف مسلمانوں میں شیعوں کا عقیدہ ہے منفردے اس سے پہلے کوئی رجعت نہیں تھی ہے یا کبھی نہیں ہوا جبکہ ایسا نہیں ہے مجھے آج آیتیں کو اٹھ نہیں کرنی لیکن سے اب آپ بات آگئی تو مثال دے دوں کہ حضرت ابراہیم کے واقعے میں کیا تھا اگر حضرت ابراہیم نے کہا کہ پرپردگا رہا ہے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اللہ نے کہا چار پرندے لو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چار پہاڑیوں پہ رکھ دو اور اس کے بعد آواز دو اور اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے کہ سارے پرندے مجسم ہوئے اور دوبارہ صحیح و سالم اڑھ کے آگئے ہیں تو یہ رجعت نہیں تو اور کیا ہے اگر یہ رجعت کا مسئلہ پہلا ہے تو ابراہیم کے زمانے میں ہو چکا حضرت عیسیٰ کے موجزات میں آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے رجعت کا تعریف یہی تو ہے امام زمانہ کے ظہور کے بعد مردیں زندہ کر کے بھیجے جائیں گے تو حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا تو رجعت کا عقیدہ کوئی جدید نہیں ہے اگر ہم قرآن کی تاریخ کو چھوڑ بھی دیں اور ہم علماء و مصنفین کو دیکھیں تب بھی ہمیں پتہ جلتا ہے کہ یہ عقیدہ بہت پرانا ہے ٹیز بن سلیم جو کہ ہمارے قدیم ترین شیعہ مصنف ہیں انہوں نے رجعت کے اوپر جو ہے وہ کتاب لکھی قرن دووں مسلمیں بھجری میں اس عقیدے کے اوپر کتاب لکھی گئی فضل بن شازان نے دو کتابیں لکھی آغائق الہینی نے اسو لکافی اور شیخ صدوق نے چہارم قرن میں جو ہے وہ مرتضی علم الحدہ نے قرن پنجم میں حر عاملی نے اس عقیدے کے اوپر کتابیں لکھی مقالات لکھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جدید عقیدہ نہیں ہے اگر آپ قرآن کو چھول بھی دیں تب بھی آپ پرانے علمہ کی کیونکہ ہمارے ہیں اگر کوئی چیز پرانی کتابوں مل جائے تو چاہے وہ اہل سنتوں چاہے وہ ہمارا مذہب وہ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کیونکہ پرانے علمہ نے اس کو لکھا ہے تو قرن دووں ہجری سے اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ تصنیفات اور تعلیفات شروع ہو گئی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے رجت کی دلیلیں یا سنت کیا ہے تو کہتے ہیں کہ رجت کے بارے میں احادیث و حصنات تواتر کے ساتھ ذکر ہوئی ہیں تواتر اسے کہتے ہیں کہ ایک بات اتنی رابیوں سے ریپیٹ ہو کہ اس میں پھر کوئی شک و شبے کے گنجائش نہیں رہ جائے جیسے امام رضا کی حدیث سلسلت الزہب اتنے تواتر کے ساتھ ذکر ہوئی ہے اتنی جگہ ذکر ہوئی ہے کہ اب یہ گمان کرنا کہ یہ امام رضا سے صادر ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے ایسا نہیں ہو سکتا یہ غدیر کی حدیث اتنے لوگوں نے اس کو ذکر کیا اتنے رابیوں نے ذکر کیا تواتر کے ساتھ کہ اب آپ کوئی بھی اگر دیکھے اور تاثب نہیں رکھتا ہو تو مان لے گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ علامہ مجلسی نے بیہاور الانوار کے اندر روایتیں جو ہے وہ رجت کے بارے میں کوٹ کی ہیں آئمہ علیہ السلام سے دو سو سے زیادہ روایتیں رجت کے بارے میں نقل ہوئی ہیں اس کے علاوہ چالیس ہمارے بڑے علماء یعنی چھوٹے موٹے علماء نہیں ہیں علمالخدا جیسے مرسالعمالخدا جیسے شیخ صدق آغہ کلینی ان جیسے بڑے بڑے علماء کے جن کو اگر شیعت سے نکال دیا جائے تو شیعت ہی کر کے ختم ہو جائے گی چالیس بزرگ علماء نے پچاس زیادہ محتبر کتب اس موضوع کے پر لکھی ہیں اس کے علاوہ شیخ صدق ابن قولیہ کلینی شیخ توسی شیخ مفید مرتضی علمالہ سید ابن تاؤز ابن شہر آشوب اور رجال کی مشہور کتاب رجال کشی رجال کی مشہور کتاب نجاشی تبرسی یہ سارے علماء وہ ہیں کہ جو آج کے نہیں ہیں نجاشی اگر کسی چیز کو نقل کر دے یا کشی کسی چیز کو نقل کر دے تو وہ اتھنٹک ہو جاتی ہے کہ رجال کشی نے اس بات کو ذکر کیا ہے تو یہ دو رجال والے وہ شخص ہیں جنہوں نے اس موضوع پہ ڈسکس کیا اور اس کے علاوہ جن علماء کے نام لیے گئے یہ ہمارے فہول علماء ہیں کہ جن کے اوپر آج شیعت قائم ہے ان سب نے اس کے اوپر جو ہے وہ تصنیف و تعلیف کی ہے اور اب تک دو سو سے زیادہ کتابیں رجال کے موضوع کے اوپر لکھی جا چکی ہیں عربی فارسی زبان کے اندر ہمارے مذہب کی حقانیت اور حقیقت یہ ہے کہ باقی دوسرے مذہب میں یہ ہے کہ اگر ان کی بات نہیں مانا تو فوراں جو ہے وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا اور کافر کے زمنے میں لاکی کھڑا کر دیا لیکن ہمارے مذہب کی یہ اگرچہ ہمارا مسلم عقیدہ یہ ہے ہمارے مذہب کی ضروریت میں سے مسلمات میں سے لیکن اگر کوئی اس کا منکر ہو تو ہمارے نزدیک وہ اسلام کے دائرے میں رہتا ہے تو اگر کوئی اسلام کا دوسرا فرقے والا اس فرقے اس عقیدے کو نہیں مانتا تو ہمارے نزدیک وہ بہرحال مسلمان ہے اور وہ پاک بھی ہے ان کے خواتین سے نکا جائے تھے ان کے ہاتھ کا زبیہ ہمارے لئے پاک ہے ہمارے مذہب والا اگر کوئی مثلا شیعہ میں سے کوئی اگر اس عقیدے کا منکر ہو جائے تو پھر وہ شیعت سے خارج ہو جائے گا رجعت کے وقع کے اوپر دلیل کیا ہے کہ رجعت واقع ہوگی یعنی مردے پلٹ کے واپس آئیں گے اس کے پاس آپ کے پاس دلیل کیا ہے تو دیکھیں رجعت کے اوپر ہمارے پاس جو ہے نا وہ پانچ دلیلیں ہیں عقل قرآن روایات دعا اور زیارہ کہ دعا اور زیارہ یہ تو خیر ہم اپنے ماننے والے کو اگر ہمارا کوئی ماننے والا یعنی ہمارا مذہب کا کوئی پیروکار اگر منکر ہو جائے تو یہ اس کو دلیل دینے کیلئے لیکن شروع کی تین چیزیں عقل ہے قرآن ہے اور روایات ہے یہ دوسروں کے لئے بھی اس بات کے لئے آپ کیلئے ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی آگے کے بھی اتراز کرے تو آپ کے پاس محکم دلیل ہو کہ اس عقیدے پہ ہم کیوں قائم ہیں یا یہ عقیدہ صحیح ہے تو اس پہ ہماری دلیل کیا ہے پہلی دلیل ہے عقل رجعت محالات میں سے نہیں ہے ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ جو ہو ہی نہیں سکتا ناممکن وہ چیز ہوتی ہے جس کا محکم ممکن ہی نہیں ہے یعنی اللہ کا شریک شریکِ باری طالع ممکن وقوع ممکن وجود ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کوئی کہے کہ نہیں آج شریک خدا کا نہیں ہے لیکن کل ہو جائے گا کوئی ایسا ہو جائے گا کہ جو خدا کی برابر ہو جائے گا خدا کی طرح ہو جائے گا نہیں ایسا نہیں ہے شریکِ خدا کبھی ہو ہی نہیں سکتا تو رجعت کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ عقلی محال ہو کہ ہو ہی نہیں سکتا کیوں اس لئے کہ سورہ یاسین کے اندر ہے نا کہ خدا جب ایک مرتبہ جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے تو کیا دوبارہ تم کو جو ہے وہ اس حالت میں نہیں لا سکتا لا سکتا ہے کیونکہ اقل محال ہے ہی نہیں کہ یہ کہا جائے کہ یہ چیز ممکن نہیں پوسیبل نہیں ہے تو جو اللہ پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے وہی اللہ دوبارہ جو ہے وہ ان ہڈیوں کو جو ہے وہ گوشت نہیں پہنا سکتا کیا تو یہ کوئی اقلن محال نہیں ہے اور اگر آپ اس بات کے قائل ہو جائے کہ ماذا اللہ یہ ممکن نہیں ہے اقلن محال ہے تو ماذا اللہ یہ عقیدہ پلے جاتا ہے خدا کی قدرت کی طرف یعنی اس عقیدے کا برگش کتنا خضرناک ہے اگر کوئی اس بات کا قائل ہو جائے کہ رجت ممکن نہیں ہے اس کا مطلب ہے تم خدا کی قدرت کے ممکن ہوگے یعنی تمہارے خدا میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ اگر مارتے تو زندہ کرتے یہ تو خدا کی قدرت کے اوپر چلے جاتا ہے اور جو خدا کی قدرت کا منکر ہو جائے وہ تو ریسے اسلام کے دارے سے خارج ہو جائے گا تو اقلن یہ محال نہیں ہے اور اقلن جو ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ جب ایک مردہ پیدا کر سکتا ہے تو اللہ دوسری مردہ پیدا کر سکتا ہے قرآن کے اندر جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ مجلی سے نے ایک سو ساٹھ کے قریب آیتوں کو ذکر کیا تو میں بس چند آیتوں کو سورہ اور آیت کا نشان بتا دوں اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں جب بحث ہوگی آیات اور روایت کی زہن میں تو پھر اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی کہ سورہ نمل کی آیت نمبر تیس کے اندر ایٹی تھری کے اندر اس کا ذکر ہے رجت کا سورہ مومن کی گیارویں آیت سورہ بقرہ کی فیفٹی سکس دو سو تہتالیس ٹو فیفٹی نائن اور ٹو سکسٹی آیت کے اندر جو ہے رجت سے مطالق گفتگو ہے سورہ کہف کی آیت نمبر پچیس کے اندر رجت سے مطالق گفتگو ہے اچھا اب آپ کسی کے ذہن میں اگر یہ آیت اور سورہ کے نام رہ جائے اور گھر جا کے چیک کرے وہ کہے گے کہ مولانا تو کہا تھا اس میں رجت کا تذکرہ ہے اس میں تو رجت کا کہیں تذکرہ نہیں ہے کیونکہ ایک دفعہ بھی آگا ہے مولانا یہ عالم کی بات میں شک ہو گیا ہے تو اس کی ساری میند زائع تو قرآن کی آیتوں کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات بھی ہے بھی نہیں انہی آیتوں کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو بعض دفعہ آپ کو ایسا لگے کہ نہ تو رجت کا تذکرہ ہے اور نہ پلٹ کے آنے کا تذکرہ ہے تو یہ کہاں سے مطالق ہو گئی رجت سے بعض جگہ اللہ نے مثال دیئے مثلا اللہ کیا جو ہے وہ جیسے پہلے زندہ کر سکتا ہے باپ میں زندہ نہیں کر سکتا سادہ ذہن انسان کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا اگر یہ آیت جو ہے وہ رجت کے پر دلال کر رہی یہ سورہ بقرہ کی وہ آیت جو ہے کہ گزر رہے تھے دیکھا کہ کچھ ہٹیاں پڑھی ہیں کہ یہ کیسے زندہ ہوگا کیا ہوگا تو کہتے ہیں خدا نے جو ہے ان کو اس کے پر موت تاری کر دی اور وہ سو گیا یعنی موت میں چلا گیا دوبارہ اللہ نے زندہ کیا کہا کتنا سوئے اس نے کہا ایک دن یا ایک دن سے زیادہ سوئے ہوں اللہ نے کہا کہ دیکھو اپنے سواری کی جانوہ گزے کی طرف دیکھا تھا وہ خاک بنا ہوا تھا لیکن کھانا جو ہے وہ بلکل صحیح تھا کیونکہ جب یہ اٹھے گا تو اس کو بھوک لگے گی سواری میں تو ٹانگیں ہیں چل کے چلا جائے گا یہ پوری آیت کا تعلق کوئی پڑھے گا تو کہہ گا اس سے کہاں مراد ہے رجت کی اس سے کہاں رجت سمجھ میں آ رہا ہے رجت سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ جب وہ مر گیا اس کا گدہ ہٹی بن گیا اور اللہ نے دوبارہ اس کو زندہ کیا اور گدہ اسی طرح ہٹیوں میں ہٹیاں کوئی ڈاچہ بنا پڑھا رہا تو بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو آپ ہو سکتا ہے پڑھیں آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ اس کا رجت سے کوئی تعلق نہیں جبکہ ہے سورہ کیف کی آیت نمبر پچیس آل عمران کی آیت نمبر انانچاس سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو دس روایات ہمارے پاس جو ہیں وہ کسرت سے اس موضوع کے پر موجود ہیں ستر سے زیادہ رابیوں نے رجت سے متعلق حدیث کو معصومین علیہ السلام سے نقل کیا مہدیس نوری ہمارے بہت بڑے مہدیس ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ میری نظر سے چھ سو بیس حدیث گزری ہیں جو رجت کے موضوع کے اوپر تھی یعنی ایک مہدیس کہہ رہا ہے کہ خالی چھ سو بیس حدیث ہے تو خالی میں نے دیکھی حرر عاملی جن کی قبر مبارہ جو ہے وہ امام رضی علیہ السلام کے حرم میں ہے ماتے ہیں کہ چھ سو حدیثیں جو ہے وہ میں نے رجت سے متعلق دیکھی علامہ مجلسی جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ تواتر کا دعویٰ کرتے ہیں کہ رجت کے موضوع کے اوپر ہمارے پاس تواتر کے ساتھ حدیثیں ہیں اور صاحبِ تفسیرِ میزان علامہ تبہ تبائی رجت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے اوپر تواترِ مانوی ہے یعنی اتنے کسرت سے حدیث ذکر ہوئی ہیں اور قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے اچھا تواترِ لفظی کیا ہوتا ہے تواترِ لفظی یہ ہوتا ہے کہ لفظ بھی سیم ایک ہی جیسے ہوتے ہیں تواترِ مانوی یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے لفظ آگے پیچھے بدل جائیں لیکن جو معنی ہے سب معنی ہے جیسے میں کہوں کہ میرے پاس انسان آیا میں کہوں میرے پاس بشر آیا دونوں کا معنی ایک ہی ہے ایک ایسی مخلوق ہے جس کی دو ٹانگے تھی دو آنکھیں تھی دو ہاتھ تھے تواترِ لفظی نہیں ہے لفظ علاقہ لگے ایک میں میں نے کہا انسان آیا ایک میں میں نے کہا کہ بشر آیا لیکن تواترِ مانوی میں مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں بار میں کوئی اتراز نہ کر دے تواترِ مانوی ہے کہ چاہے میں بشر کہوں چاہے میں انسان کہوں آنے والا وہی مخلوق ہے جسے اللہ نے خلق کرنے کے بعد فخر کیا تو علامات تبا تباہی کہتے ہیں کہ رجت کے اوپر جو احادیث ہیں ان میں تواترِ مانوی پائے جاتا ہے اور چوتھی دلیل دعا کہ ہمارے پاس کتنی دعاوں کے اندر جو ہے وہ رجت سے متعلق جو ہے وہ بیان آیا کہ سب سے پہلے امام صادق علیہ السلام سے ہم جو ایک دعا پڑھتے ہیں جسے دعا احد کہتے ہیں اس دعا احد کے اندر کہ جس کے بارے میں کہا کہ کوئی مومن اس کو چالیس دن پڑھے تو خدا جو ہے وہ جب امام کا ظہور ہوگا تو وہ امام کے ساتھ پلٹائے جائے گا اسی طرح زیارتِ آلِ یاسین کی خود جو امامِ زمانہ علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ موت حق ہے اَنَّ الْمَوْتَ حَقُّنْ وَالْنَّارَ حَقُّنْ وَالْبَعْثَ حَقُّنْ موت حق ہے جہنم حق ہے مبوس کیا جانا حق ہے اور انہی جملوں کے اندر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اَنَّ رَجَأَتْكُمْ حَقُّنْ لَا رَئِ بَفِيهَا آپ لوگوں کا پلٹ کے آنا حق ہے لَا رَئِ بَفِيهَا اس میں کوئی شک نہیں تو دعاوں کے اندر بھی کئی جگہ آپ کو مل جائے گا کہ جہاں پہ معصومین علیہ السلام نے رجت کا تذکرہ کیا ہے پہلی دعا کے سلسلے میں پہلی چیز دعا احد اس میں امام صادق علیہ السلام نے ذکر کیا کہ دعا احد میں آخر میں آپ کیا پڑھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے درمیان موت حائل ہو جائے تو پروردگارہ مجھے قبر سے اس طرح اٹھانا کہ میرا کفر میرا لباس ہو اور میری تلوار میری کمر میں بندی ہو یہ رجت کی طرف اشارہ ہے کہ جو امام کا ظہور ہوگا تو جو امام کو اس آئی زندگی محبت سے یاد کرتا رہا ہوگا امام علیہ السلام کے لئے جان دیتا ہوگا دعا احد پڑھنے والا قبر سے اس طرح اٹھایا جائے گا اس کے لعبہ جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے گارے میں آگا اتنے خوش تقریر میں بھی اگر نعرے لگیں گے تو اگر نعرے والی مجلس ہوگی تو کیا ہوگا ہو سکتا ہے یہ سلوات اور نعرے یہ اشارہ بھی ہو کہ مولانا آپ کا ٹائم اب ختم ہو گیا ہے تو چاہے ایمان کی علامت ہو چاہے یہ ٹائم پورا ہونے کا انڈیکیشن ہو میں بھی ختم کرنے والا ہوں بس جلی سے ٹاپک کو یہاں تک پہنچا دوں کہ دعا کے اندر گیارویں امام سے قاسم بن علیہ یا اولا تین شعبان کی جو دعا کو نقل کرتے ہیں تین شعبان یعنی یوم بلادت امام حسین علیہ السلام اس میں بھی جو ہے وہ رجت کا تذکرہ ہے یعنی گیارویں امام نے دعا کے اندر رجت کو بیان کیا اس کے علاوہ پچیس اقادہ دھول عرض ہے کہ جس دن اللہ نے زمین بچھائی تھی تو اس دعا کے اندر بھی جو ہے وہ رجت کا تذکرہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یونز بن عبد الرحمن کو امام رضا علیہ السلام نے دعا تعلیم دی اس کے اندر بھی جو ہے وہ رجت کا تذکرہ ہے اور پانچویں اور آخری دلیل زیارات کہ زیارات کے اندر بھی جو ہے وہ معصومین علیہ السلام سے ہمارے پاس جو ہے وہ یہ پیغام پہنچا رجت کا ان میں سے زیارتِ عالی یاسین ہے زیارتِ رجبیہ کے اندر جو ہے وہ رجت کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے زیارتِ جامعہ زیارتِ عربین اور زیارتِ وارثات میں نے ابھی یہی کہا نا کہ آیات کے اندر روایات کے اندر بعض جگہ ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ رجت کا ذکر کہاں پہ ہے بس میں نے ابھی آپ کے ساتھ نے ذکر کیا کہ پانچویں دلیل ہمارے پاس رجت کے اوپر زیارات ہیں کہ آئمہ علیہ السلام کے حرم میں ہم جب جو زیارتِ عربین اکثر زیارتوں کے اندر جو ہے نا وہ تذکرہ ہے انہیں ہی کو بیان کرتے کرتے میں نے کہا زیارتِ وارثہ کے اندر اچھا ان میں سے جو مجموع بیٹھے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو زیارتِ وارثہ زیارتِ آشورہ ایسی چیزیں تو ایسی زبانی حفظیں ہیں کہ اگر آپ پڑھتے ہوئے کہیں پہ اٹک بھی جائیں تو پیچھے سے دس آدمی آپ کو سہارہ دے کے آگے بڑھا دیتی ہیں وہ اس وقت یہ سوچ رہو گئے کہ مولانا نے کہاں سے کہہ دیا کہ زیارتِ وارثہ کے اندر جو ہے وہ رجت کا ذکرہ ہے جب کہ میں تو روز پڑھتا ہوں ہر شہر میں جمعہ پڑھتا ہوں رجت ردہ کر رہا ہشرا انہی کو ذکر کی عجیز اگر آپ سمجھ سکیں کس سے مراد امام یعنی امام اشارہ کر رہے ہیں کہ رجت مراد ہے ہو سکتا ہے یہ چار الفاظ ذکر نہ ہو لیکن امام کے کلام میں ایسی بات ہو کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پلٹ کے آئیں گے زیارتِ وارثہ کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں السلام علیکیہ ساراللہ وابنہ سارہی میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ جملہ بھی نہ کہہ کے جاتا اور مجلس سننے کے بعد تقریب سننے کے بعد کوئی گھر جا کے چیک کرتا تو اگلے تقریب میں نہیں آتا کہ مولانا نے ممبر سے بیٹھ کے جھوٹ بولا ہے کیونکہ ذکر تو ہے ہی نہیں زیارتِ وارثہ کے اندر زیارتِ وارثہ کے اندر ذکر ہے اب آپ جملہ دیکھیں اس جملے سے السلام علیکہ کی ہے ساراللہ وابنہ ساری کہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اس سے مراد رجت ہے سلام ہو اس کے اوپر ساراللہ ہے ساراللہ کیا کہ جس کا بدلہ نہیں لیا گیا ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا تو جب بدلہ نہیں لیا گیا بدلہ لیا جائے گا تو بدلہ کون لے گا تو یہ جو پلٹ کے آئیں گے اشارہ ہو گیا کہ پلٹ کے یہ لوگ آئیں گے ٹائم ہے یہ ختم ہو گیا یا اللہ یہ نہیں ختم ہو گیا تو خیر اب مجھے نہیں پتا کہ میں بیچ میں آزان شروع ہو گئے تو میں ڈسٹرپ ہو گیا کہ کس وقت شروع کیا تھا مجھے غالباً پیتی سے ویٹھا تھا میں تو خیر چالیس پیتالیس منٹ کی درد ہوتا ہے یہ رجت کے عقیدے کی لحاظ سے آج کی بحث اس لئے میں یہی پہ روک رہا ہوں کہ اس کے بعد اگر شروع کروں اگر سے بہت اچھی بحث اب شروع ہو جاتی تھوڑا سی دلچسپی ہو جاتی لیکن بہر ٹائم ختم ہو گیا کہ رجت کے حوالے سے گفتگو چار چوب یعنی آپ کو ایک ایسا خاکہ دے دیا گیا کہ اگر آپ نے سن بھی لیا ہو سمجھ بھی لیا ہو تو اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو اتنی گفتگو کافی ہے دیپ والی گفتگو آیات اور روایت کی روشنی میں جو ہوگی وہ تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہوگی لیکن جو یہ رجت میں لوگ پلٹ کے آئیں گے سارے کے سارے نہیں آئیں گے آنے والے جو ہوں گے وہ کم لوگ ہوں گے کیونکہ آدم سے لے کے خاتم تک تو اتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اور سن دوہزار بیس میں تو اتنے لوگ گئے ہیں کہ فرشتوں کا بھی حساب کتاب گر بڑ ہو گیا کیونکہ وہ جو حساب کر کے بیٹھے تھے کہ اس سال اتنے ماریں گے وہ فیگر جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے تو فرشتے بھی ڈسٹرپ ہو گئے اور ابھی دوہزار اکیس اللہ انشاءاللہ مومنوں پر رحم کرے گا اور اچھا گزرے گا تو سارے کے سارے نہیں آئیں گے دو قسم کے لوگ آئیں گے جو اپنی کالیٹی میں ایکسٹریمیسٹ ہوں گے مومن آئے گا تو وہ ایمان میں ایکسٹریم ہوگا ایکسٹریم پر ہوگا یا دشمنان آئیں گے کہ جو اپنے کفر اور نفاق اور دشمنی میں ایکسٹریم پر ہوں گے تو اس دعا کے ساتھ اس درس کو ختم کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم سب کو دین آل محمد سیکھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق نصیب پرمائے اور جب رجت کا سلسلہ شروع ہو تو پروردگارہ ہمیں بھی جو ہے وہ مرجعین میں سے پلٹ کے آنے والوں میں سے قرار دے اور اس سال سن دوہزار اکیس کے سال کو مومنین کے لیے رحمت و برکت اور امن و سکون کا سال قرار دے چاہے کرونا کی وبا ہو چاہے دشمنوں کا خوف ہو پروردگارہ ہر قسم کے امتحان اور بلہ سے ان تمام مومنین کو جہاں جہاں بھی دنیا مومنین ہے اپنے حفظ و ماں نصیب فرما منتقیم آل محمد یوسف زہرہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہر میں تعجیل فرما ایک پرطبہ درود بھیج دے محمد و آل محمد پر